آپ ہیں امام مسجد جویریہ کے سب سے بڑے بھائی ممبر پر بیٹھتے ہیں وہی بیٹھتا ہوں امام مسجد ہیں حافظ قرآن ہوں گے اللہ کی وہ پاک کتاب جو اس کے محبوب پر اتری وہ آپ کے سینے میں ہے تو رتبے کے حساب سے تو مجھے آپ سے بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے آپ دین کے بہت قریب ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں آپ سے کس طرح سے بات کروں کہ آپ نے سینے میں وہ پاک کتاب حفظ کر کے اسے یاد کر کے اپنے سینے میں اسے دفن کر کے آپ نے قتل کر دیا کوئی ناکواندہ شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے گناہ صغیرہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسے علم نہیں ہے صغیرہ کبیرہ میں فرق نہیں پتا بھائی آپ تو دنیا کو دعوت دینے والے آپ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہوں گے آپ کے مسئلہ بتائیے آپ کے پاس اگر کچھ چل کے آ جائے کہ کاریت صاحب میرا بیٹا یا بیٹی بٹک گیا ہے اسے رائے ہدایت سے وہ ہٹ گیا ہے اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی کوئی طریقہ بتا دیجئے کیا بتائیں گے اسے قتل کر دو اس کو بولیں گے شادی کر دیں شادی کر دیں تو اپنے بارے میں کیوں نہ یہ خیال آیا شادی کے بارے میں اسے خاندان میں کرتے ہیں خاندان میں ضروری تھا امام مسجد تھے آپ کے پاس تو کئی آپ کے شاگرد کاری بھی ہوں گے جو کہ شاید آپ استاد تھے استاد کی باق نہ ڈالتے ہوں نکاح کر دیتے اس کا کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر میں سے رخصت کرتے وہ ڈولیس اتر کے بھاگتی تو مجھے سمجھ میں آتا کہ شاید پکڑتے پکڑتے اس کو کوئی ایسی لگ گئی کہ وہ مر گئی آپ نے کیا کیا اپنی ذمہ داری کو اتار کے اس کو گوریم بند کر دیا قتل کر کے اللہ پاک نے زندگی اور موت کا اختیاری تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انسان کو نوتا ہے یہ اختیار لینے والا یہ عمل صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں اتنی جذبات پر اوپر ایسا معاملہ ہو گیا کہ بہت زیادہ اس نے پلان کیسے کیا تھا پلان نے اسے کیا تھا پہلے گاؤں میں اس کی کافی زیادہ جو ہے نا معاملات ہوتے رہے اببو نے بھی دیکھا اور میں بھی ایک دو مرتبہ وہاں پر گاؤں میں گیا تو میں نے بھی دیکھا کیا دیکھا لڑکوں کا آنا جانا رات کے وقت ہوتا ہے دیہات کا ٹائم ہے تو پکڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بندے ہاتھ نہیں آئے رشتہ کیا تھا کہیں اس کا جی وہ ہماری پہلے تو کوشش یہ تھی کہ خاندان میں کریں جب وہاں نہیں ہوا تو پھر یہ اس پر پلاننگ کر کے تو بچہ اتنا راہ راست سے اٹک جھٹ جاتا ہے تو اس میں کوشش کی اس کا اچھا رشتہ ایڈیل رشتہ ہے ایسی کیوں کہیں بھی کر دیتے وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم وہاں سے لاہور میں جب لائے تو یہی نیت تھی اس کو کتنی سال ہو گئے تھے اس کو تقریباً دو سال ہو گئے دو سال میں آپ نے اپنی نیت ہی کی صرف حمل کیا کیا اس کو مارنے والا وہاں سے جب آئے تھے تو یہی نیت کر کہ میں آیا تھا کسی کو میں آیا تھا پاہ تکمیل تک دو سال نہیں پہنچی نیت آپ کی اور تکمیل تک پہنچی تو اس کا قتل دو سال نیت ہی کرتے رہے تو اس نے خرافات میں جانا تھا اور وہ کیا کرتی پھر؟ کوئی رشتہ دیکھ رہے تھے جب اتنے ہی تنگ تھے تو دیکھنا کیا تھا پھر جو ملتا کر دیتے آخر بہن تھی پھر اس کو کیسے آخر بہن کو مارتے ہوئے نہیں پتہ لگا کہ وہ آخر بہن ہے کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے وہ کہہ رہے ہیں آخر بہن تھی دیکھ کے دینا تھا اور بھائی جب مار کے اسے پھینک رہتے اس کا جنازہ محرم ہو کے نہیں کر رہے تب نہیں تھا پتہ وہ آخر بہن ہے اس کی ڈیڈ بارڈی کے کپڑے پھار دیتا کوئی وہاں پر اس کی حالت کیسی تھی اس وقت وہاں پر اس کی جانور اکھوز نوچتے تب نہیں تھا پتہ وہ بہن ہے جب پولس میں اس کو اٹھایا ہوگا پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا اس کا نامحرم حاک لگے ہوں کہ تب نہیں پتہ دا وہ بہن ہے یہ کیسی غیرت تھی؟ یہ صرف آپ لوگوں کا ناک تھا جو برادری میں صرف یوں سینہ تاننا تھا کہ مار دیا غیرت کے نام پر دو سال سے اسے یہاں لے کے آئے نیت بندی اس کی شادی کرنے کی پھر باپ کو فون کر کے پریشانی دیتے رہے جس عمر میں باپ ہے اس عمر میں تو ظاہر ہے وہ کیا کرتا اس نے کہاں تھا مار دو اس کو آپ کا کام تھا بڑے بھائی تھے دین سے قریب تھے رغبت تھی دین کی طرف اپنے باپ تو بلکہ باپ کو بڑاپے میں غلط فیصلہ بھی نہیں لگتا تو اس کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہوتے کوئی حکمت امیلی خیار کرتے بہن کو بھی سرات مستقیم پر لے کے آنے کوشش کرتے نہ آتی اس کا گھر بسا دیتے کہیں پہ کچھ بھی کرتے بھائی میرے آپ نے کیا حق ادا کیا بڑے بھائی ہونے کا میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی وہ جب یہاں پر آئے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کی بچی نے یہاں پر بھی آپ کی بچی ہے آپ کی بہن ذمہ دار اتاری اسی لفظ سے ثابت ہو گیا میں ان کو بولا کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے اور اس کو اپنے پاس لے جائیں تو جب وہ انہوں نے اس کا معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تو وہاں پر بھی یہی حال تھی اور ادھر بھی یہی حال آئے تو ہم دونوں باپ بیٹوں نے یہ کہا کہ بس اس کا یہاں پر ہم ختم ہی کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے بھائی نہیں بنے باپ کو فون کیا آپ کی بیٹی بھائی نہیں بنے آپ اچھا پھر فیصلہ ہم نے دونوں باپ بیٹوں نے یہ کیا کہ اس کو ختم کر دیں پھر؟ پھر اس کے بعد ہم دونوں جو ہے نا اس کو بولایا اور وہاں پر گھر پر جو ہے نا بولایا مطلب؟ جب وہ یہاں پر آئی ہوتی نا اببو کو بہنے بولایا تو ادھر آئے تو اس کو جو ہے نا کمرے میں سو رہی تھی اس کو اٹھایا اور اببو نے سر میں ڈنڈا مارا اور میں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑے اور اببو نے دوبتے سے گلہ دبا کر دوپٹہ کونسا جو پر اوڑا اس میں برخے کا ہوتا ہے سکاپ چھوتا ہے؟ اچھا پھر؟ اس کو جو ہے نا گلہ دبا کے ختم کر پھر اس کو جو ہے نا ہم نے بوری میں ڈالا اور اوپر سے چادر سے باندھ کر موٹر سنگل پر رکھ کے نیچے بھائی اکبال کھڑا ہوا تھا اس کو میں نے کہا کہ آپ خیان رکھیں وہ موٹر سنگل نکالا اس نے وہ آ گیا کہ موٹر سنگل پر تاہم پیچھے موٹر سنگل پر دونوں باپ بیٹا تھے اور اس کو جا کر وہاں پر موٹر وے کے پاس اس میں کھیت میں جو ہے نام پھینک دیا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو برادریاں ہیں یہ تو ہم نے تمہارے تعارف کے لئے بنائی ہیں برادریاں اس لئے نہیں ہیں کہ تم جو ہے اس کی وجہ سے لڑائیاں جگڑے شروع کر دو بلکہ برادریاں تو صرف تعارف کے لئے ہیں اصل جو ہماری بنیاد ہے وہ ایمان ہے اسلام میں قتل کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے اور یہ انہوں نے بہت برا فیل کیا ہے اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں قتل کیا بچی کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا اگرچہ وہ امام ہو اگرچہ وہ عالم ہو اسلام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کسی کے گھر کی عورت خواہ وہ کسی برشتے میں ہو بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو ماں ہو اگر وہ خرافات میں پڑ جائے غلط راہ پر چل نکلے تو ایسے میں اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو راہ راست پر لانے کیلئے ایکسٹریم حرد تک بھی اور دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا جا رہی ہوں دونوں کا جواب چونکہ اکٹھے دے دیجئے آپ دوسرا یہ کہ اس کا ذمہ دار ہے کون اصل گھر میں یہ میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سن بلوغت سے لے کر جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ والد یا بھائی کی ذمہ داری میں ہوتی ہے اس کے بعد شادی کے بعد خواہد کی ذمہ داری میں ہو اور اگر بیٹا جوان ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری میں ہو اور اگر ان کی ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے وہ ڈی ٹریک ہوتی ہے تو کس کے اوپر اصل میں حرف اٹھنا چاہیے یہ غیرت کے نام پر کیا اس عورت کا ہی قتل ہونا چاہیے دیکھیں جی میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے اسلام اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی بچی جوان ہو جائے فوراں اس کا رشتہ ڈونڈا جائے اگر نہیں ڈونڈتے تو وہ گناہگار ہوں گے جو وہ رساہ ہیں والدین ہیں یا جو بھی اس کا وارث جو ہے وہ بنتا ہے وہ گناہگار ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادریوں سے ہٹ کر بھی شادیاں کی ہیں اور برادریوں سے ہٹ کر شادی کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ جب بھی بچی بالک ہو جائے تو کوئی یہ نہ دیکھے فلاں برادری ہے فلاں برادری ہے بلکہ جس برادری میں بھی اچھا رشتہ ملے میری ریکویسٹ ہے پوری عوام سے کہ جہاں رشتے ملیں اچھے رشتے ملیں اسلام دیکھیں دین دیکھیں بچیوں کا ٹائم سے نکاح کریں تاکہ اس نکاح کرنے سے خرافات اور اسی طرح جو برائیاں ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا تینوں باپ بیٹوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ غیرت کے نام پر آئندہ کوئی کسی کو قتل نہ کر سکے